الحمدللہ الحمدللہ السلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر و لا تقصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتاہو یا فتاہو تو آج کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے وہ ہے اسماع الخمسہ پانچ مخصوص خاص اسم اور یہ ہمارے لسان القرآن کے سلسلے میں جو ہمارے سبق چل رہے ہیں جو کورس چل رہے ہیں اس کا چودوان سبق ہے کیا ہوتے ہیں یہ پانچ مخصوص اسم خاص اسم ان کو اسماع الخمسہ خمسہ یعنی کہ خمسہ پانچ کو کہتے ہیں تو پانچ اسم اور یہ خاص ہیں وہ کیوں خاص ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں زیادہ تر الفاظ تقریبا 99 فیصد بلکہ اس سے زیادہ بھی الفاظ جو ہیں وہ سہ حرفی ہوتے ہیں تین حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں جیسے کتا با کاف تا اور با زہبا زال دو چشمی ہے اور با ٹھیک ہے تو لیکن یہ پانچ اسم جو ہیں یہ دو حرف پہ مشتمل ہیں دو حروف پہ مشتمل ہیں ان کا تیسرا حرف جو ہے وہ حضف کر دیا جاتا ہے تو وہ کون کون سے پانچ اسم ہیں یہ یہاں پہ یہی پہ لکھے میں ہیں یہ ہیں دیکھئے ابن یعنی کے والد باپ اخن یعنی کے بھائی ہمون یعنی کے دیور یا خسر سسرالی رشتدار ہمون ٹھیک اور تیسرا فامن مو ٹھیک اور ذو جو ہے ذو کا مطلب ہے والا والی یا صاحب جیسے ذو القرنین یعنی کے دو سنگوں والے ٹھیک تو والے دو سنگوں والے ذو اقل اقل والا ٹھیک تو یہ پانچ اسم ہیں اب کیا کیا ہیں ابن اخن ہمون فامن ذو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ تو تعرف ہو گیا پانچ اسمہ کا پانچ مخصوص اسم کا اچھا اب یہ اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو شروع کے پہلے چار مخصوص اسم ہیں یعنی کے میں آپ کو بتاتی ہوں یعنی کے ابن اخن ہمون اور فامن یہ چار اسم جو ہیں یہ کسی جملے میں مداف کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور ایک الگ واحد اسم کے طور پر بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ جیسے کوئی بھی اسم جملے میں آتا ہے تو وہ کوئی بھی پوزیشن لیتا ہے تو یہ کسی بھی پوزیشن کو لے سکتے ہیں یہ پانچ مخصوص ایک جملے میں مختلف پوزیشن لیتے ہیں جیسے کبھی فائل بن کے آ رہے ہوتے ہیں کبھی مفعول بن کے آ رہے ہوتے ہیں کبھی مبتدہ اور کبھی خبر تو یہ جو شروع کے چار اسم ہیں یہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ذو ہے ذو جو ہے ذو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ مداف بن کے آتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہی والا والی ٹھیک تو یہ ذو جو ہے وہ ہمیشہ مداف بن کے آتا ہے جبکہ یہ چار اسم جو ہیں وہ اکیلے تنہا اسم کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور مداف مداف علی کے کمبینیشن میں بھی آ سکتے ہیں مداف مداف علی کا جو مرقب ہے وہ مرقب میں بھی آ سکتے ہیں اچھا ایک بات یہ کہ آپ ابھی تک جیسے ہم نے اعرابی حالت کے اعرابی حالت کے خوالے سے پڑھا کہ عام طور پر جو اسم ہوتے ہیں جو کہ تھری روٹ لیٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں سلاسی یا سہ حرفی اسم جو ہوتے ہیں وہ اپنی اعرابی حالت جو ہے وہ آخری حرف کی حرکت یعنی کہ اختتامی آواز سے ظاہر کرتے ہیں جیسے مسلمن 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 ان 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 تو یہ حرکت ہیں دو فتہ دو کسرہ یا دو دمہ تو یا پھر ایک فتہ ایک کسرہ اور ایک دمہ لیکن یہ خصوصی اسمہ یہ جو مخصوص اسم ہے اسمہ الخمسہ یہ دو حرفی ہیں اس لیے ان کے مختلف حالات میں اپنے اعراب ظاہر کرنے کے حوالے سے مخصوص قائدے ہیں اور یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ وہ مخصوص قائدے کیا ہیں اعراب ظاہر کرنے کے لیے ان اسمہ الخمسہ کے دیکھیں قواعد کی طرف چلتے ہیں قواعد خصوصیات یا یہ کہلیں قواعد کی روح سے ان کے کیا اصول ہیں اس میں سے جیسے پہلے ابھی بات ہو گئی کہ شروع کے جو چار اسم ہیں یہ پہلے چار مخصوص اسم جملے میں مختلف پوزیشنز لیتے ہیں کبھی فائل بن کے آتے ہیں کبھی مفہول کبھی مبتدہ کبھی خبر اور جب یہ فائل مفہول مبتدہ یا خبر بن رہے ہوں تو یہ مداف 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 اللہ بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ جو پانچ مان اسم ہے یہ ہمیشہ مداف کے طور پر آتا ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ عام طور پر عام حالات میں جب یہ الگ سے اسم آرہے ہوں مداف بن کے نہیں آرہے ہوں تو یہ بالکل عام اسم کی طرح اپنا جو اعرابی حالت ہے وہ اینڈنگ ساؤن یعنی اختتامی آواز سے ظاہر کرتے ہیں یعنی آ او ای اور ان 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 عام حالات میں لیکن جب یہ اسم بطور مداف آتے ہیں یعنی اضافہ مرکب کے ساتھ آتے ہیں مرکب اضافی کے ساتھ آتے ہیں اور مداف بن کے آرہے ہوتے ہیں تو ان کی اعرابی حالت اختتامی آواز یعنی اینڈنگ ساؤن سے متعین نہیں ہوتی یعنی آ او ای اور ان 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 سے متعین نہیں ہوتی بلکہ جب یہ مداف بن کے آرہے ہوتے ہیں تو ان کی اعرابی حالت غروف کے ساتھ یعنی کہ الف واؤ اور یا کے ساتھ متعین ہوتی ہے یعنی جب یہ مداف بل حرف ہوتا ہے یعنی کہ ان کا اعراب یا تو الف سے آرہا ہوتا ہے اگر نصب ہوتے ہیں تو الف کے ساتھ آ کی آواز آتی ہے اور اگر یہ رفع ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ او کی آواز آتی ہے اور اگر یہ جر ہوتے ہیں تو یا کے ساتھ ای کی آواز پھر فتح دمہ کسرہ سے نہیں ظاہر ہوتی بلکہ جب یہ مداف بن کے آرہ ہوتے ہیں تو جب یہ رفع ہوں تو ان کے آخر میں واو ہوتا ہے اور اگر یہ نصب ہوں تو ان کے آخر میں علف ہوتا ہے علف سے ان کی نصبی حالت ظاہر ہوتی ہے اور اگر یہ جر کی احراب وہی رفع نصب اور جر ہوتا ہے لیکن ہمیں سامنے آواز سے نہیں پتا چلتا بلکہ علف واو اور یا سے پتا چلتا ہے تو اچھا اس کے علاوہ دیکھیں ایک بات اور اہم ہے